مسلمان سے محبت کرنے کا کمال اس کے اندر عیوب اور خرابیوں کے ساتھ ہے اگر کسی مسلمان سے اس لئے محبت کی کہ وہ آپ کی بزاج آپ کی طبیعت کے مطابق ہے یا اس کے اندر محاسن ہیں تو پھر وہ محبت مسلمان سے براہ راس نہیں بلکہ یہ اپنی خواہش کے وجہ سے ہے یا اس میں کسی خیر کے وجہ سے ہے لوگوں کے محاسن یا ان کے احسانات کی وجہ سے محبت کرنا یہ براہ راس مسلمان کے مسلمان ہونے کے وجہ سے محبت کرنا نہیں مسلمان سے بعتبار مسلمان ہونے کے محبت کرنا وہ محبت کرنا تو ہر حال میں ہوگا اس لئے فرمایا کہ اقرام مسلم ہے اقرام مسلم اقرام محسن نہیں فرمایا اقرام مسلم صرف اس لئے اقرام کرتا ہوں کہ مسلمان ہیں اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر کوئی مسلم سو خرابیوں سے اور سو گناہوں سے بھرا ہوا ہے تب بھی تم اس لئے محبت کرو کہ وہ مسلم ہیں اس لئے محبت کرنا ہے اقرام مسلم اقرام والی اقرام استاد اقرام والد یہ تو تمام نسبتیں ہیں یہ تو تمام نسبتیں ہیں لیکن اقرام کرنا مسلمان ہونے کے وجہ سے اقرام کرنا مسلمان ہونے کے وجہ سے اور کسی کو ناگار سے نفرت نہ کرنا باوجود گناہوں کے مسلمان ہونے کے وجہ سے اس لئے کہ اس کی تمام خرابیوں پر اس کا مسلمان ہونا غالب ہے اور کافر کے تمام محاصل پر اس کا کافر ہونا غالب ہے یہ ہے سنجھے نہیں مسلمان کا مسلمان ہونا اس کی تمام خرابیوں پر غالب ہے اور کافر کا کافر ہونا اس کی تمام خوبیوں پر غالب ہے لیکن اس زمانے میں مسلمانوں میں جو سب سے بڑا مرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر سے محبت کرتے ہیں ان کے محاصن کی وجہ سے اور مسلمان سے نفرت کرتے ہیں ان کی خرابیوں کی وجہ سے یہ سب سے بڑی آفت ہے مسلمانوں میں کفار سے محبت کرتے ہیں ان کے محاسن کی وجہ سے اور مسلمان سے نفرت کرتے ہیں مسلمان کی گناہوں کی وجہ سے اس لئے فرمایا کہ جو شخص کسی گناہگار سے نفرت کرتا ہو وہ کسی گناہ امتلا ہو جائے گا اس لئے کہ اس کو نفرت گناہ سے نہیں ہے گناہگار سے ہے اور اگر نفرت گناہ سے ہے گناہگار سے نہیں ہے تو بہن یہ خود گناہ سے بچے رہے گا دوسرے کو بچا لے گا جس کو نفرت گناہ سے ہوگی وہ گناہگار کو گناہ سے بچا لے گا اور جس کو نفرت گناہگار سے ہے گناہ سے نہیں ہے وہ اس گناہ کو ابتلا ہو سکتا ہے اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے نفرت کرتے ہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے اور صحابہ کی صفت یہ تھی کہ وہ نفرت کرتے تھے گناہ سے گناہگار سے نفرت نہیں کرتے تھے اس زمانے میں ایک بڑا پرز یہ ہے مسلمانوں میں کہ وہ دوسروں کے گناہ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں حالانکہ خود اس سے بڑے گناہ دیں ربطلہ ہوتے ہیں جو بعض دوسروں سے ان کا سغائر سے نفرت کرتے ہیں حالانکہ خود کا باہر کے مرتقب ہوتے ہیں خود کا باہر کے مرتقب ہوتے ہیں لیکن دوسروں سے ان کا سغائر کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں